بگ باؤس سیزن ایٹین ہو چکا ہے تیار اپنے فینس کو انٹرٹین کرنے کے لیے جی ہاں دوستو بگ باؤس سیزن ایٹین کا ہو چکا ہے آگاز جس میں ایک بار پھر سے سلمان خان شو کو ہوسٹ کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو شو کو لے کر آئے دن ہی کوئی نہ کوئی خبر سامنے آتی ہی رہتی ہے وہیں بتا دے کہ ٹی وی ایکٹرس دشا وکانی جسے درشکوں نے اتنے سالوں تک دیکھا ٹی وی کے موسٹ پوپولر شو تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ میں دیابین کی کردار میں دشا وکانی کو خوب پیار ملا اپنے فینس کے ساتھ ہی اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ دشا وکانی کو ایک بار پھر سے بگ باؤس کے لیے کیا گیا اپروچ اور خبروں کی مانے تو پیسٹھ کروڑ میں ان کے لیے یہ ڈیل ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی دشا نے بگ باؤس کے گھر میں آنے سے صاف انکار کر دیا بھل بتا دے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہے بلکہ ابھی سے پہلے بھی کافی سیزن میں دشا وکانی کو بار بار اپروچ کیا جا رہا ہے لیکن وہ بھی بگ باؤس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری اور بات کی جائے تو شو میں لودی کا کردار نبھانے والے ایکٹر گرو چرن سنگھ کو اپروچ کیا گیا اور خبروں کی مانے تو وہ بگ باؤس سیزن 18 کا حصہ بننے والے ہیں جی ہاں گرو چرن پچھلے کافی سمیں سے کونٹروورسی کا حصہ بنے ہوئے ہیں کافی سمیں پہلے وہ گائب ہو گئے تھے اور کچھ دن بعد وہ نظر آئے تھے جس کے چلتے وہ لگاتار ہی سرکیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اب وہ نظر آنے والے ہیں بگ باؤس سیزن 18 میں بگ باؤس کو لے کر ابھی اور کیا کچھ اپڈیٹ آئیں گی کون کون سے صدس ہے ہوں گے گھر کے اندر یہ تو ہمیں پتا چلے گا گرینڈ پریمیر پر جس میں ہمیں نظر آنے والے ہیں سلمان خان جو اپنے گیسٹ کو بلائیں گے ان کے ساتھ خوب مستی مزا کریں گے اور بھیجیں گے انہیں بگ باؤس کے آلی شان گھر کے اندر ویل آپ کو کیسی لگی یہ خبر اور آپ کا کیا کہنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دشاہ وکانی کو بگ باؤس کے گھر میں آنا چاہیے آپ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور اسی کے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارا چینل